عالت میں آزرت سے مغلوب ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دی اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جینے کی انہیں آزادی تھی یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن سے یہ غلط ثابت ہوا کے اسلام کی تبلیغ و اشائد تلوار کے زور سے تھی سورہ چھے ممتہنہ آیت آٹھ میں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو حکوم دیتا ہے ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے اللہ کی سوئے کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹیں عثمان رلی اللہ و نو کا قوام مدینے میں پانی کا سخت قید پڑ گیا یونہ جو ایک یہودی تھا آہز اسی اکر میں پانی تھا پرغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی روما کا قوام شرید کر سلمانوں کیلئے وقف کر دے گا اس کو جنگ نصیب ہوگی یہ سن کر عثمان رلی اللہ و نو نے دیس ہزار دینار دے کر خواہ خریدہ اور مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا یہ مدینے سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے جس میں آج بھی قصرت سے پہنی ہے پرغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہیہ ایک حج کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان کیا ملک عرب کے کونے کونے میں یہ اعلان گونج اٹھا دیہاں شہر وادیاں اور ریگستان کے لوگوں نے اس کا حرم کی دن کیا لوگ مدینے کی طرف بہنے لگیں اپنے موت سے تقریباً تین مہینے پہلے چی سو تینٹیس عیسویں میں ایک لاکھ صاحبے کے ساتھ مکڑی کی طرف اروانہ ہوگی مینہ میں آہزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر حیما ڈالا تھا جہاں آج مسجد الخیف بہت ہے یہ عرفے کی وہ مسجد ہے جس کو مسجد دمیر کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نو زی حجد طرفے سے تاریخی خطبہ فرمایا تھا اے لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جگہ پر پھر کبھی ہم جمع ہو جائیں اے لوگوں آ کی جان اور مال قیامت کے دن تک پاک رہے گا آپ لوگوں کو عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور عورتیں آپ کا حق ادا کریں پہننے کے لئے لباس اور ان کے لئے روٹی مہیا کریں ان سے قریب دنی سے پیش آئے ہیں وہ آپ کے رفی کے حیات اور آپ ان کے سہارے ہیں قیامِ الہی کے نام سے ان کو آپ کے لئے ساؤچ کے لئے پر جائز کیا گیا ہے اے لوگوں میری باتوں پر ہور فرماؤں میں آپ لوگوں میں ایک بہت بڑی بات کو چھوڑتا چاہتا ہوں جب تک آپ لوگ اس پر عمل کریں گے گمراہ نہیں ہو جائیں گے یہ خدا کا قیام ہے اور اس کے حصول کی زندگی میرے مالک میرے آقے تو نے مجھ پر جو ذمہ دارس ہوں گی تھی میں نے وہ پیچھا دیا ہے نا تمام لوگ ایک ہی آواز میں بول اٹھے ہیں یا آسول اللہ ہم گواہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آزمان کی طرف عشاء کر کے کہا اے خدا تو ہی گواہ ہے دنیا کے تمام ممالک مسلمان رنگ و نسل زباہ اور مال دولت کے انتیازت کو چھوڑ چھاڑ کر عرفہ کے دن یہی جمارہ تھے یہ استماع عقبت کے دن محشر میں تمام انسانوں کے جمع ہونے کی یاد دلتا ہے یہ ہے مصطلیفے کی مسجد بقیوالغاقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مدینہ کا آئم قبرستان ہے بقیوالغاق یعنی جنت البقی ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمات متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کو خیر پات گیا آگ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی اور وہی دفن کیے گئے مدینہ میں مسجد النبوی سے لگی ہوئے اس امارت کے اندر آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب علیہ اللہ علیہ وسلم کی قبریں بھی حضور کے پاس واقع ہیں قدیم عرمی جان تحصیبت مردن کی روشنی کی قیرن تک نہیں پوچھی تھی پال سو سبتر عیسوی کے ایک اپریل میں عبداللہ اور آمینی کا صاحب زیادہ ہو کر شہر مکہ میں محمد کی پیدائش ہوئی بچپن ہی میں یتیمی کی محرومی کا احساس ہوا مکتبوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حصیٰ کرنے کا موقع محصر ہوا یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا تھی ایسے محال میں بلے بڑے محمد کو دشمن بھی عالمین مانتے تھے انہوں نے اپنی چالیس برس کی عمر تک لوگوں کو کوئی عجیب بات نہ سنائے تھے چالیس سال کے بعد انہوں نے جو باتیں سنائی وہ خدا کی بتائی ہوئی تھی ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اس کی سنائی ہوئی تاریخی معتبری کی شہادتی قرآن مجید وہ کلام ہے جو گھر کی رسوئی سے لے کر بین الاقوامی صدا تک انسانی زندگی کی تازت ہو کے تینما ہی کرتا ہے توجہ فرمائے خدا جل جلالہ واحد اکتمام دنیا کا ایک خوالہ ہے یہ خواہ اللہ اور میشور مختلف ناموں میں مشہور یہ وہی خدا ہے اسی خدا کی عبادت کا باہر کسی وسیلے کے خدا سے دعا کر وہ مخلوق نہیں ہے تمام مخلوقات کا خالق ہے اسی حقیقت کو ہزاروں سالوں سے آدم سے لے کر عیشور موسیٰ اور محمد تک سارے پیغمبران اعلان کرتے رہے ہیں عاجزی لذت کے شہدائی انسان کے لیے خدا کے پیغمبر تاقیب دیتے ہیں احتیاط رکھ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے قیامت کے بعد تو پھر سے زندہ کیا جائے گا اور تیرے عمال کا حساب لیا جائے گا گلائی کے بجلے میں جنت اور بلائی کے بجلے میں جہنم ہمارا انتظار کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے پر قرآن شریف تمام الہامی کتابوں کی اتمام و تکمیل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا اور رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیل و تفریق نہیں ہو سکتی یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اس دنیا میں اب نعمان اور آخرت میں جنت جادہ حاصل ہو سکتی ہے اے پروردگار آیاں دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی و کام رہنی کی توفیق عطا فرمائے آمین